کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا دیکھئے زمانہ ایسا ہے کہ اگر ہمیں اپنا گھر بنانا ہو تو اتنے پیسے کہاں ہیں اپنے پاس گھر خریدنا ہو تو اتنے پیسے کہاں ہیں اور اگر ہم قرضہ نہیں لیتے تو گھر نہیں خرید پاتے ہیں اس لئے ٹھیک ہے دس لاکھ ہمارے پاس ہیں اور ہمیں چاہیے پچیس لاکھ تو پندرہ لاکھ ہم گورنمنٹ سے لے آتے ہیں اپنی سیلری سیلری جو ہے اسکیل اس کو دکھا دیتے ہیں ہمیں مل جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دھیرے دھیرے پی کرتے رہتے ہیں ہمارا اپنا گھر ہو جاتا ہے وہ تو میرے بھائی میں آپ سے کہتا ہوں اسی ممبئی کے اندر کتنے اپنے مسلمان بھائی ہیں جنہوں نے کرائے کی زندگی گزاری اور اس دنیا سے چلے گئے پوری زندگی ان کا اپنا گھر نہ رہا لیکن حلال پیسے کما کر انہوں نے کھایا اپنے بچوں کو کھلایا کرائے کے مکان میں رہے عبادت کرتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو گئے بولو کہ اللہ ان سے کہے گا کہ آپ کا اپنا مکان کیوں نہ ہوا کوئی کنڈیشن ہے کہ اللہ کہے گا کہ آپ کے اپنے مکان نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی عبادت قبول نہیں ہوگی برو بھائیوں کہیں یہ شرط ہے نہیں ہے تو آخر کیوں ہم یہ مجبوری اپنی بتا رہے ہیں کہ مارے پاس دس ہی لاکھ ہے اس لئے ہمیں لینا پڑا میں یہ کہتا ہوں اگر دس لاکھ میں کسی ایریے میں گھر ملتا ہو تو جائیے اسے لے لیجی آپ خرید لیجیے وائٹ پورا معاملہ ہو اور آپ کو کسی طرح سود میں ملوث نہ ہو نہ ہو اتنے میں وہ گھر مل رہا ہے تو آپ خریدیے بس رکاوٹ اس بات کی ہے کہ آپ کو جہاں بھی ایسا لون لینے کے لئے قدم بڑھانا پڑے جہاں سود آپ کو پی کرنا ہے کس طرح آپ کو پی کرنی ہے سود کی وہاں پر اپنے آپ کو قدم بڑھانے سے پہلے سوچئے ہم اللہ سے جنگ تو نہیں کرنے جا رہے اسی طرح تجارت اور بزنس کے لئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی تجارت کرنی ہے پانچ لاکھ روپے ہیں لیکن دس لاکھ اس میں درکار ہیں تو پانچ لاکھ ہمیں قرضہ لینا ہے میں کہتا ہوں اگر یہ قرضہ آپ کو کسی بھائی سے مل جائے آپ لے لو کوئی اسلامیک ٹرسٹ آپ کا قائم ہے جو آپ کے ہیلپ کر سکتا ہو آپ اس سے جا کے قرضہ لے لو بغیر سود کے بغیر قسط کے جو اس طرح قسطوں میں سود پے کیا جاتا ہے آپ یہ نہ پے کرو جتنا لو اگر وہ ٹرسٹ آپ سے اتنا ہی واپس لیتا ہے چاہے وہ آپ دیکھ لیجئے بہت سارے ٹرسٹ قائم ہیں جو ایڈوکیشنل لون دیتے ہیں بولو دیتے ہیں کی نہیں محفوظ سر بتائیں یہ میت سر ہیں بتائیے بہت سارے بہت سارے ٹرسٹ ایسے قائم ہیں جو آپ کو اگر آپ کا بچہ ٹائلنٹڈ ہے اور وہ صرف پیسے کی کمزوری کی وجہ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے تو جائیے آپ اپنا فائننشیل وہ رکھے دستاویز یہ ہمارا ہے ہمارا بچہ پڑنا چاہتا لیکن پیسے نہیں ہیں وہ آپ کو قرض دیں گے اور اتنا ہی آپ کو لوٹانا ہے جتنا آپ نے ان سے لیا ہے آپ کو زیادہ نہیں پوچھپے کرنا اگر ایسا لون آپ کو ملے ایسا لون آپ کو ملے تو ٹھیک ہے آپ لیجئے اپنا کام چلا یہ تجارت کیجئے آپ گھر خریدیے آپ گاڑی خریدیے اسلام آپ کو قرض لینے سے کہاں روکتا ہے اسلام تو وہاں آپ کے قدم روک رہا ہے آپ کے ہاتھ روک رہا ہے جہاں پر آپ کو سود کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے وہاں پر رکیے میرے آدم کی زیادہ تھے موسیقی